آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سیر ایڈیو اور میں ہوں ارفاز امیڈینگ آج کی خاص ملاقات میں ہمارے سار موجود ہیں ڈاکٹر سوشیل کمار شرمہ جی جو کی منصفل ویڈنیری آفیسر ہیں جمہون منصفل کارپریشن کے اس کوویڈ ڈائنٹین میں کس طرح کی تیاریاں ہیں اور کیا کیا نائے قدم جو ہیں جی ایم سی کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں باچیت کریں گے مصفل سوشیل کمار شرمہ جی ہیں سر کیا کچھ خاص آنے والے دنوں میں ہونے جا رہے ہیں دیکھیں جب سے یہ کوویڈ ڈائنٹین کی پراؤلوم پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا میں ہوئی ہے تب سے منصفل کارپریشن اس میں کافی سکریئے رول جو ہے اپنا نبارہ ہے اس میں جہاں تک سینیٹائزیشن کی بات ہے اس کے لیے بھی ہم نے پہلے وارڈ وائز سینیٹائزیشن دو بار اس کے دو رونڈ کمپلیٹ کیے ہیں تو اس کے ساتھ ہی جو ہمارے کچھ ایریاز ہیں جہاں مارکٹس ان دنوں بھی کھلی رہتی تھی جب لاگ ڈون تھا سوج منڈی ہوگی جیسے ویئر ہاؤس ہوگے جہاں ہمارے سرکاری آفیسز ہوگے تو ان ایریاز کو ہسپٹلز تھے یا کارنٹین سینٹر جہاں بنے تھے ان کو ہم پراریٹی پہ جو ہے سینیٹائزیشن کی جاتی تھی تو ابھی ابھی ہمارے جو ہے پریاس اس میں جاری ہیں ان دنوں جہاں جہاں سے بھی ہمیں کوئی کوبیٹ پازیٹیب کیسز کسی بھی کوئی بار سے اگر ہماری وہاں سے سوچنا آتی ہے تو جمہو مونسپل کارپوریشن کی جو سینیٹائزیشن کی ٹیم ہے وہاں موقع پر بے دیتے ہیں اس بار کی دوبارہ سینیٹائزیشن کی جاتی ہے تو اس طریقے کے پریاس جو ہے جمہو مونسپل کارپوریشن کر رہی ہے اس میں کچھ نیو مشینریز بغیرہ بھی پرکیور کی گئی تھی جو سینیٹائزیشن کے لیے استعمال کی جا رہی ہیں تو یہ پریاس جمہو مونسپل کارپوریشن کے جو کوبیٹ کو لیتے ہوئے ہم کر رہے ہیں اور یہ ڈیلی ویسز پہ کیے جا رہے ہیں نرستو کافی ساری جگہوں پہ دیکھا جا رہا ہے جو سینیٹائزیشن مشینز لگائی گئی تھی وہ کام نہیں کر پا رہی ہیں کیا وجہ اس کی دیکھئے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کوبیٹ نائنٹین یہ پورے وشب کے لیے ایک نئی طرح کی پراؤلم تھی اور جیسے جیسے اس میں کوئی نئی رسرچز ہوتی جا رہی ہیں آپ کو بتا ہے کہ پہلے تو اس کے لیے کوئی علاج تو ہے نہیں ملکہ ویکسینیشن ابھی تک آئی نہیں ہے اور جیسے جیسے چیزیں باہر سے جیسے باہر کنٹری میں اگر اس کے پروینشن کے لیے روگ تھام کے لیے کوئی قدم اگر اٹھائے جا رہے تھے وہ جمہو مونسپل کارپوریشن کی طرف سے بھی ہم نے وہ قدم اٹھائے بعد میں کئی چیزوں کے اوپر کچھ نئی رسرچز آئیں کہ وہ جیسے اگر آپ سینیڈائزیشن ٹرنل کی بات کریں کچھ ایسی خبریں آتی رہتی ہیں ان کو ہم نے جب لگایا تھا تو اس ٹائم یہی تھا کہ وہ لگانا ضروری ہے جہاں مین آفیسز تھے جہاں جہاں مین مارکٹ ایریا جہاں سے لوگ گزرتے ہیں تو بعد میں کچھ ایسی فائنڈنگز آنا شروع ہو گئی ہے کہ جو کیمیکلز ہیں وہ سکین کے لیے ٹھیک نہیں ہے حالانکہ کچھ کیمیکلز ہیں جو ٹھیک نہیں ہے کچھ کیمیکلز جیسے کوٹنری امونیوم کمپورنڈ ہے ڈیٹس کوائٹ سیف تو وہ چیزیں ہمارا جو منسپل کارپوریشن کا کام تھا وہ مشینری انسٹال کرنا تھا جی جس ہم نے انسٹیوشن میں جہاں جس آرگنائیزیشن میں جہاں جس جگہ ہم نے وہ مشین لگائی ہے چلانا ان کا کام ہے کیمیکلز آپ کو پتہ ہے جو سیف ہیں سکین کے لیے وہ خریدیں مشینے ان میں کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہے مشینے سارے چلنے کے لیے وہ ٹھیک ہیں بس یہ ہے کہ منسپل کارپوریشن کا مین کام تھا کہ وہ مشینیں انسٹال کرنا ان کو کیسے انسٹال کرنا کس ٹکنیک سے وہ مشینیں بنائی کی ہیں وہ ہمارا کام تھا وہ ہم نے کیا لیکن اب یہ ہے کہ کچھ نئی رسرچز میں کبھی کچھ ایسی فائنڈنگز آ جاتی ہیں یہ ایک نئی طرح کی پراؤلم ہے ابھی تک کوئی بھی اس میں کلیر نہیں ہے کہ کیسے اس میں جو پورا جو ایک سٹنڈر اپریٹنگ پرسیزرز رہتے ہیں جس طریقے کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم گائی لینڈز آتی ہے ہم ان کا فالو کرتے ہیں ان کا فالن کرتے ہیں جس طرح سے اگر ہم بات کریں آوارا پشوں کی تو ان کا آن تک بھی کافی دیکھنے کو ملتا ہے کافی سارے ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں اور جب سے یہ کوویڈ نینٹین چلا ہے اس کے چلتے جو ہے اس طرف جی ایم سی کا دھیان بہت کم جا رہا ہے اس کا کیا مین کر رہا ہے جگہ جگہ جو ہے آوارا پشوں جو ہیں روڑوں میں دیکھنے کو مر رہے ہیں یہ بات آپ کی صحیح ہے ہمارے شہر کے اندر جو آوارا پشوں ہیں سٹری کیٹرلز ہیں ان کی دکت ہے اور ڈیو ٹو دس کرونا وائرس انفیکشن جب سے شروع ہوئی ہے لاغڑنم کنڈیشن سے ایم پوز ہوگی تو جو ہمارے کام کرنے کا جو طریقہ تھا آپ کو پتا وہ تھوڑا ڈائی پیڈ ہوا ہم نے زیادہ ہمارا فوکس سینیڈائزیشن کی طرف زیادہ چلا گیا ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا جو سٹری کیٹرلز کے لیے جیسے ہم کیا کرتے تھے ان کو ایم پوٹ کرتے ہیں فائن بھی کرتے ہیں وہ تھوڑا اس میں کمی آئی لیکن جیسے ہی لاکڈون کنڈیشن جو ہے ان میں ان لاکڈون جو فیزز جو تمام کنٹری میں شروع ہوئے ہمارے جین کے میں بھی شروع ہوئے تب سے ہم نے اس میں اپنا کام جو ہے دوبارہ شروع کر دیا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ لاسٹ منت جو جولائی تھا اس میں ہم نے کوئی لگ بگ 53000 کے قریب جو ہے فائن پوچ کیا ہے جن لوگوں کے پشو جو ہے عوارہ جو ہمیں روڈز کے اوپر ملے ان کو ہم نے لیٹ کیا اپنا جو ہمارا کیٹل پاؤنڈ ہے ڈوگرا حال اس میں ان کو رکھا گیا پھر ان سے تب ہی ہم ریلیز کرتے ہیں جب ہم ان کو ان سے فائن لیتے ہیں اور وارنی دی جاتی ہے کہ دوبارہ ایسی جو ہے آپ کتائیاں نہ کریں روڈز پہ پشو نہ اپنے کھلے چھوڑ دیں اس کے یہ آپ کو پتہ ہے ایک تو جو آنے جانے والے لوگ ہیں گاڑیوں پہ چلنے والے لوگ ہیں ان کا بھی ایکسیڈنٹ کا سبب بنتے ہیں اور اینیمل کو بھی انجریز ہوتی ہیں تو ابھی اس میں ہمارا جو ہے آہ لارجر سطح پر یہ ہماری جو کام ہے وہ آگے آہ کیا جائے گا کیونکہ ہمارا ایک بڑا ہی موڈن جو ایک کیٹل پاؤنڈ ہے وہ آہ ہمارا جو نگروٹا میں اس کا کام چل رہا ہے فینسنگ کا کام چل رہا ہے تو جب وہاں کمپلیٹ ہو جائے گا اور جو بھی اینیمل ہمیں ایسے بارہ ہمارے جمہو شہر کے اندر روڈز کے اوپر ملے گا کہیں بھی ملے گا ہم اس کو لیفٹ کریں گے اور وہاں لے جائیں گے امپونٹ کریں گے تو یہ آگے اور اس میں سکتی کی جائے گی جسے آپ نے بولا کہ پشو آوارا پشو کو جو ہے لیفٹ کیا جاتا ہے تو ان کو کافی سمجھ سے یہ چرچہ ہو رہی ہے کہ ان کو ٹیگنگ کی جائے گی ایک چپ لگائی جائے گی تاکہ دوبارہ سے اگر اسی مالک کا جانور جو ہے دوبارہ سے پکڑے جاتا ہے اس کے سسٹم میں بھی کہیں کہیں جو ہے ڈیلے ہو رہے نہیں وہ بلکل صحیح ہے آپ کی بات وہ ہم نے کام شروع کیا تھا لیکن یہ تھوڑا سا جیسے بار 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 بہی بات آ رہی ہے تھوڑا سا ڈیلے ہوا لیکن ہم 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 جو ہم نے وہ جو آپ بول رہے ریڈیو فریکنسی ایڈنٹری ٹیگ جو بولتے ہیں وہ چپ والے ٹیگ وہ ہم دوبارہ کرنے جا رہے ہیں جتنی بیماری ڈیری جہاں پشوز ہیں ان کو ہم دوبارہ ٹیگنگ کریں گے اور ان کا پورا ڈیٹا جو ہے ہمارے پاس آ جائے گا اگر وہ کہیں ایسی گلتی کرتا ہے اس کا اینیمل ہمیں مل جاتا ہے تو اس کا پورا رگاڑ آ جائے گا کہ اس کو بھئی آپ نے پہلے ایسی گلتی کی ہے پھر ہمارے پاس رہے گا ہم اس کے پشو کو اپنے پاس امپورٹ کر لیں گے اور اکشن بھی کیا جا سکتا ہے اگر ایسی گلتی کی کوئی اونر کرے گا تو ابھی حالی میں ہم نے اس کام میں اور مزید جو ہے تیزی لانے کے لیے اچھے طریقے سے کرنے کے لیے دو جو ہے نیو کیٹل کیچر ویکلز جو ہے جمہو مونسپل کارپوریشن نے پرکیور کیے ہیں اس میں پورا وہ ہائیڈرالک جو ہے لیفٹ سسٹم لگا ہوا ہے بڑا ایسلی اس میں ہم اینیمل کو لوڈ آن لوڈ کر سکتے ہیں یہ ابھی ہمارے ہانریبل میئر صاحب نہیں اور ڈیوٹی میئر میڈم نے ان کا اینیگوریشن کیا تھا دونوں گاڑیوں کا وہ ابھی ہمارے روڈ پہ چل رہی ہیں تو اس جی ایم سی کی طرف سے کوئی نیا انشائیٹیو کیا لیا جا رہا ہے ابھی ہم نے کوئی دس پندرہ دن پہلے جو ہے پیٹ ڈاغ ریجسٹریشن جتنے بھی ہمارے جمہو شہر کے اندر پیٹ ڈاغ ہیں ان کی ریجسٹریشن کا کام جو ہے شروع کیا گیا ہے اور آپ کے مادیم سے جو تمام ہمارے پیٹ اونرز ہیں جنہوں نے پیٹ ڈاغ رکھے ہوئے میری ان سے گزارش ہے کہ جمہو منصفل کارپریشن کے ساتھ اپنا تعاون کیجئے اور اپنے پیٹ ڈاغ کی ریجسٹریشن کیجئے کیونکہ پیٹ ڈاغ ریجسٹریشن سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ انشور کیا جاتا ہے کہ ڈاغ جو ہے انٹی ریویز جو ویکسنیشن ہے اس کو ہوئی ہونی چاہیے تو چمو شہر کے اندر جو ریویز کے کیسز ہیں ان کو مینیمائز کیا جائے یہ ہمارا ایک مین ایبزیکٹیو ہے دوسرا جب کوئی ڈاغ رزیسٹر ہوگا تو کوئی بھی اس کے ساتھ کوئی قریریلٹی کوئی اب یوز نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کو اونر کوئی ابنڈنٹ نہیں کر سکتا تو یہ بھی ایک مین ہمارا ادھششے ہے جو اس کے ساتھ پورا ہو سکتا ہے اگر آپ کا ڈاغ اگر آپ کا ڈاغ رزیسٹر نہیں ہے کیونکہ ڈاغ رزیسٹر ہے تو وہ ویکسنیٹڈ ہے یہ ہماری پری کنڈیشن ہم نے رکھی ہوئی ہے پری ریکویزٹ ہے کہ جب آپ کا ڈاغ رزیسٹر ہم کریں گے پہلے یہ انشور کیے جائے گا کہ وہ ڈاغ جو ہے ویکسنیٹڈ ہونا چاہیے انٹی ریویز ویکسنیٹس کو لگی ہونی چاہیے تو یہ چیزیں ہیں اگر آپ کراتے ہیں اور آپ کے ایک پیٹ کو ایک نیو ایڈنٹیڈی مل جائے گی اس کو ایک نئی پہچان مل جائے گی اس میں ہم ایک بکلٹ دیتے ہیں جس میں تمام جو پیٹ ڈاغ کے ریکارڈز ہوتے ہیں وہ لکھے جاتے ہیں منٹین کیے جاتے ہیں ایک جو ہے میٹل ٹوکن آئی ڈی بیچ وہ دیے جاتا ہے تو یہ ریجسٹریشن جو ہے یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے ایک تو ہمیں اس کے لیے آہ جمہو شہر میں کتنی ہماری جو ہے ڈاغ پاپولیشن ہے اس کا اندازہ ہو جائے گا illegal جو ڈاغ بریڈنگ ہوتی ہے اس پہ کنٹرول ہوگا ڈاغ پاپولیشن پہ چیک رہے گا تو یہ کچھ ایسے ریزنز ہیں جس کے کارن جمہو منصفل کارپوریشن ایس پر دا سیکشن تھری زیرو فور اور منصفل کارپوریشن ایک ٹو تھوزن کے تحت جو ریجسٹریشن جتنے بھی پیٹس رکھے ہوئے ان کی کرنا ضروری ہے تو میری گزارش ہے کہ لوگ سامنے آپ آگے آئیں اس کے لیے ہم نے اس بار بڑا آسان کیا ہوگا ہے کہ جو لوگ ہمارے تک نہیں آ سکتے ہیں جو فارم ہے فری اپ کاسٹ ہے ہمارے آفیسے مل جائے گا جو ہماری ایم بیو سیکشن ہے جمہو منصفل کارپوریشن کی اگر آپ یہاں نہیں آ سکتے ہیں جو آپ کے نزدیکی پیٹ کلینکس ہیں وہاں بھی ہم نے فارم اویلیبل کروائے ہوئے ہیں ریجسٹریشن کے لیے آپ کو اپنے ایک جو اونر ہے اس کا ادھارکار چاہیے دوسرا پیٹ ڈا کے دو چھوٹے جو ہے پاسپورٹ سائز فوٹو چاہیے اور اس کے ساتھ اس کا جو ویکسینیشن رکارڈ ہے اس کی ایک کپی چاہیے ماتر یہ تین چیزیں دو جو ہے پاسپورٹ سائز فوٹو پیٹ کے ویکسینیشن رکارڈ کی ایک کپی چاہیے اس کی فوٹو کاپی ہو آپ ہمیں ورشب بھی کر سکتے ہو اور اونر کی ادھارکارڈ کی کاپی اور 500 روپیز جو ہے ریجسٹریشن چارجز ہیں جو فرس ٹائم ہم لیں گے اور ہر سال جو رنیویل چارجز ہیں وہ 300 رہیں گے تو یہ آپ بڑی آسانی سے آپ نے جو نزدیکی پیٹ کلینک ہے وہاں بھی پروچ کر سکتے ہو ٹیلی فون نمبر ہم نے دیئے ہوئے کیونکہ ہم نے اس کا پبلک جو ہے نوٹیفکیشن بھی کیا ہوا ہے کسی کو بھی دکت آتی ہے میرا پرسنال نمبر بھی وہ لے سکتا ہے کبھی بھی میں بلا سکتا ہے اگر ہمارے پاس نہیں آ سکتا ہم ان کو دور سٹیپ فیسلٹی دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی اگلے ایک ہفتے تک اپنی جو ہے ٹیمز ہیں ڈور ٹو ڈور جا کر لوگوں آویر کریں اور گھر میں ہی جا کر جو ہے پیٹ کی جو ہے ریجسٹریشن کی جائے آخر میں کیا میسیج دینے چاہیں گے ہم جنتا کے لئے دیکھئے ابھی جو دور چل رہا ہے جیسے ابھی تو کووڈ ڈائنٹین سے ہم سب لوگ جوز رہے ہیں تو جیسے بار بار سبی کو جو ہے جو ہے انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ جو آہ گائی لائنس ہیں کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا پالن کریں فیس ماسک جو ہے پین کر ہی باہر نکلیں تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں بار بار اپنے ہاتھ دھویں ان کو سابن سے دھویں تو ایسی چیزوں کا پالن ہمیں کرنا پڑے گا کیونکہ یہ کرونا وائرس سے انفیکشن ہے اتنی آسانی سے جانے والی نہیں ہے اب ہمیں ہی لوگوں کو اپنے اندر تھوڑا بدلاؤ لانا پڑے گا اپنے اندر جو ہے جس طریقے کا ہمارا رین سینڈ رہتا ہے اس کو تھوڑا سا بھی تھوڑا سا ہمیں جادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فیس ماسک پہننا کوئی بڑا مشکل کام نہیں ہے ہم ڈیلی صبح سے لے کر شام تک پہننے رکھتے ہیں اپنے ہاتھ بار بار دونے چاہیے ایسے بھی ضروری ہے ہمارے لیے اور ساتھ میں سوشل ڈسٹینسنگ یہ ایک مین پوائنٹ ہے کہیں بھی آپ مارکٹ میں جاتے ہیں چیزوں کا پالن کریں سو دیڑکہ ہم اس مہا ماری سے جلد نکل پائیں شکریہ سارمائے سے باتشاعت کرنے کے لئے اور اپنا قیمتی سمیں دینے کے لئے یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سوشل کمار شرمہ جی جو کی منصفل ویٹنری آفیسر ہیں جمبو منصفل کارپریشن کے اور انہوں نے اپنے قیمتی وقت ہمیں دیا میں ارفازہ میں ڈینگ نیو سہر انڈیا کے لئے ادریس محمد کے ساتھ